اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ٹیسٹی فوڈنز ماریا کیسے ہیں آپ سب اگر آپ لوگوں نے میرا چانل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں آج میں آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ نان خطائی بہت سمپل ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہیں سردیوں کے دن ہیں تو اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں اپنے پاس آپ آرام سے دس پندہ دن اس کو ایٹ آئٹ جار میں رکھئے اور کھاتے جائیے اور مجھے یاد کرتے جائیے بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ تو چلی آئیے ہم اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے 2 cup floor میدہ 1 cup icing sugar 1 third cup ghee baking powder 1 teaspoon پسیو یہ لائچی ہے 1 teaspoon ایک انڈے کی زردی ہے orange color ہے 1 pinch اس کے لیے ایک بول میں ہم میدہ لیں گے icing sugar baking powder الائچی اس کو ایٹ کر کے ہم اس کو میکس کریں گے ہاتھ سے اچھی طرح اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے گھیہ ایٹ کریں گے اور اچھا سا اس کا ایک ڈو بنا لیں گے گھیہ ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایٹ کریں اور پھر اس کا ڈو بنانا سٹارٹ کریں اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کچھ میدہ ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا زیادہ گھی جاتا ہے ڈو بنانا سٹارٹ ہو گیا اور آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیں گے آپ کو تب ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بالس بن رہے ہیں آسانی سے کی نہیں بن رہے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ ون ٹیبل سپون کے برابر بچ گیا ہے اور یہ میں نے بچا لیا ہے میں نے ایٹ نہیں کیا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کیجئے گا دیکھیں گے جب اچھا سمودھ سا ڈو بن جائے ہمارا بالز بننا آسان ہو جائیں تو آپ ادر ہاتھ روک لیجئے گا اس کو بس اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ ہمارا ڈو جو ہے ریڈی ہے نان خطائی کا دیکھیں اتنا سمودھ ہو گیا ہے دیکھیں بالز بننا چاہیے ہاتھ میں آرام سے اب ہم اس میں سے ایک چھوٹا سا بول لیں گے ایک پیڑا سا لے لیں گے اور جس طرح ہم روٹیوں کے پیڑے بناتے ہیں اس طرح سے پیڑے بنائیں گے اور اس کو ہلکا سا فلائٹ کریں گے اس کے بعد ہم بیچ میں اس طرح سے فلائٹ کر لیا اب ہم بیچ میں ایک ہول کر دیں گے فنگر گئی اپنی مدد سے یہ ہول ہو گیا ہے اور اس طرح سے میں ساری نان خطائیاں تیار کر لوں گے اب ہم نے انڈی کی زردی لینی ہے اور اس کے اندر کلر جو میں نے لیا تھا وہ ایٹ کر کے اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح بہت اچھی طرح مکس کر کے جو زردیاں یہ نان خطائیاں ہیں اس کے سینٹر میں جو ہم نے ہول کیا تھا اس کے اندر ایک ایک ڈروپ لگا لیں گے اور پھر ہم اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً بیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہیں ون ففٹی ڈگری پہ یہ دیکھئے اس میں ایک ایک ڈروپ یہ الکا الکا سا لگانا ہے اور پھر میں اس کو بیک کرنے رکھ دوں گے آپ کو بیک کرنے کے بعد پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز بیک ہو گئی ہیں اب یہ گھرم ہے دب ہی ٹھنڈی ہوتی ہے تو میں آپ کو اس کو ڈش آفٹ کر کے دکھاتی ہوں ویورز میں نے ڈش آفٹ کر دیئے ویورز اگر آپ لوگ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ